دیش کے چار راجیوں میں چاندیپور وائرس کا پرکوب فیل گیا ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے سارے ڈاکٹر ایم باج پہ ہی ہیں جو بچوں کے وریس ڈاکٹر ہیں ایم سے ریٹائرڈ ہیں ایچ او ڈی بھی رہے ہیں سر ایک بات بتائیں کہ جو وائرس ہے چاندیپور وائرس یہ کس طریقے کا ہے اور کیسا اس کا پرکوب دیکھا جا رہا ہے دیکھیں ابھی جو حال میں سوچنا ملی ہے گجرات کے سواس منتری دوارہ تو یہ گاندینگر کے ایریا میں اور آس پاس کے کچھ ایریا میں گجرات میں کچھ بچوں کو ایفیکٹ ہوا ہے کچھ بچے گجرات سے ہی تھے کچھ بچے راجستان اور شاید مہاراشت کے بھی ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ کچھ ایریا ایسا ہے جہاں پہ یہ اسے انفیکشن کا پرکوب ہوا ہے یہ ویکٹر سے ہوتا ہے مچھر سے برسات کا موسم ہے مچھر پنپتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے یہ کانٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے تو اس لیے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی سکریننگ بھی بہت تیزی سے کری جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے یہ پھیلتا ہے سر ایک بات بتائیں کہ اگر کسی بچے کو ہو جائے تو اس میں کس طریقے کے لکشن دیکھتے ہیں اگر ہم اس بیماری کی بات کریں تو یہ ایک وائرل کا سیزن کہلاتا ہے ہم لوگوں کا جب برسات کا ہوتا ہے پیریٹ تو فلو کے سیمٹرم سنتے ہیں لیکن یہ بہت روبست ہوتے ہیں تو فیور وومیٹنگ ہیڈیک دورے بھی پڑتے ہیں داریا بھی ہو سکتا ہے تو یہ سیمٹرم آمون تو سیمپل ہوتے ہیں اور رہوتے رہتے ہیں باٹ کسی بچے میں بہت تیزی سے یہ ڈیولپ ہوں تو یہ وہ چنتہ کا وشہ ہے اور اس سوتنا کا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ترنت سترک ہو جائیں کیونکہ اس کا علاج سیمٹرمیٹک ہے اس کے لیے ایک انٹی وائرل ٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے کوئی ویکسین بھی نہیں ہے تو بچوں کو ترنتی اسپتال میں لے جائیں اور اُدھ کا سیمٹرمیٹک ٹیٹمنٹ کریں اس وائرس کی بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں موٹائلٹی ریٹ بھی کافی ہے پچاس سے سات پرتیشٹر دیکھا جا رہا ہے ایسے میں مان کے چلنے کی دو بچے میں ایک کیڈیس ہو سکتی ہے تو کتنا ضروری ہے ستر کرنا ستر کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہ ایسے حمومن ملیریا کا سمیں ہوتا ہے جب برسات ہوتی ہے سرکار پرکارشن لیتی ہی ہے کہ پانی پانی کہیں کھٹا نہ ہو کولرز میں پانی پھیکا جائے اور رکھا نہ جائے اس طرح کی چیزیں تو وہ تو ابھی چلی رہی ہیں وہی پرکارشنز ہیں اور جائیں تو اپنے ہاتھ کو پیروں کو ڈھک کے جائیں اور انٹی ریپلنٹ مسکیٹو کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سپری کریں گھر کو صفائی رکھیں مکھیوں کو دور رکھیں کھانے پینے کی چیزیں ایسی کھٹا نہ ہو کیونکہ یہ سینڈ فلائی بھی اس کو کرتی ہے تو یہی صفائی ہی مین ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لنگز کے مہدیم سے یہ سیدھا برین میں چلا جاتا ہے اور پھر دماغ میں سوجن پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے موٹارلٹی ہوتا ہے یہ برین کو افیٹ کرتا ہے انکفلیٹس کی روپ میں اور جو سمٹمز ہیں وہ خاص طور سے برین کے سوجن کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں الٹی بھی اسی وجہ سے کہ ریز رین کے ٹینل پریشر ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی وہی چیز آگئی کہ ہم پریونشن رکھیں مچھروں سے دور رہیں سینڈ فلائی اس طرح کی مکھیاں دور رہیں صفائی سے ہی ہو جاتا ہے وہ بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں صفائی سے اور سمٹم جیسے ہی ہوتے ہیں بتائیں سکریننگ کا یہی کارانہ ہے کسی کو بھی سمٹم ڈبلپ کر رہے ہیں ایک آخر سوال کی 1966 میں مہاراشترہ کے چاندیپور میں اس کو پایا گیا تھا تو چاندیپور وائرس منا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اتنے دنوں میں اس کا کوئی کارٹ نہیں نکل پایا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آندرپردیس میں بھی دو ہزار دو چارک میں کافی زیادہ فائلہ تھا تو کیا یہ کوئی پیریوڈک فائلتا ہے یا پھر ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کبھی بھی ہو سکتے ہیں یہ سیدھے سیدھے اس کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ہے سفائی سے اور پانی کھٹا نہ ہونے سے اور مچھنوں سے ہے تو ملیریا کا لگاتار کھو چلی رہی ہے اسی طرح یہ مچھنوں کو ہی کنٹرول کرنا ہے بیسیکلی تو ویکسین جیپنیز انکفیلیٹس کی تو آویل بل ہے اس کی یہ ڈبلپ ہو رہی ہے اور سفائی کا میں نبیان ہے میرے خیال سے ہماری سرکار کا سفائی کے عبیمان اپنے آپ میں ایک رام بان ہوگا اگر ہم لوگ جو سفائی کے بیمان انڈیا میں چل رہا ہے ایک پچھلے دس پرشنوں سے اگر اس پہ ہی آگے چلتے رہیں تو یہ بہت بڑا پریونٹی میزر ہوگا اس کے علاوہ ویکسین کی بھی خوج ہو رہی ہے کیمویمن وپل کے ساتھ کمار کندن ٹی وی نائن بھارت ورش تلی